وادیوں کو پروتساہن دے رہی ہے اتنک وادیوں سمرتھکوں کا تشٹی کرن کیا جا رہا ہے کل محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر پاکستان کا راگ علاپا اور کلنگ ہوئی کشمیر کے اندر جو لوگ الگاہ باد کی بہشہ بول رہے ہیں جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں ان کو میٹنگ میں بولایا جا رہا ہے اور راشتر وادیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے جمہو کو خاص طور پر نظر انداز کیا جانا لوگوں کو کسی بھی صورت میں گوارا نہیں ہے جمہو کے اندر ایک روش دیکھا جا رہا ہے ایک گصہ دیکھا جا رہا ہے کہ جمہو کو بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو جمہو کے نمائندوں کی بات نہیں سننا چاہتی ہے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جمہو کے لوگوں کے مطالبوں کو حل کرنے کی کوشش کرے گی جس طریقے سے جمہو کے ساتھ لگاتار بیدباب ہوا ہے ملازمت کے اندر بیروزگار نوجوان جو پڑھا لکھائی ہوا ہے جمہو کا اس کے اندر ایک بھاری مایوسی ہے کیونکہ آرٹیکل تین سو ستر ابولش ہونے کے بعد بھی ری آرگنیزیشن کے بعد بھی جمہو کے نوجوانوں کو اپنا حصہ نہیں مل پا رہا ہے جو اسسسٹنٹ پروفیسرز کی برتیاں ہوئی پچھلے ورش سارے کے سارے جو کلینیکل پیتھولوجی میں لگے وہ کشمیر کے تھے جمہو سے ایک بھی پوسٹ نہیں دی گئی جو چھتر پوسٹ پی ڈیو ڈی میں ورک سپروائزر کی نکالی گئی وہ ساری کی ساری کشمیر کی تھی اسی طریقے سے ہیلتھ پروفیشنلز جو جمہو کے کام کر رہے تھے پندرہ سو کے قریب ان کو باہر نکال دیا گیا اور اسی احساروں کے تحت لگے ہوئے کشمیر کے ہیلتھ پروفیشنلز کو سروس میں کانٹی رو رکھا گیا رمسہ کے تحت جو سبجیکٹ سپیسیفک ٹیچرز تھے ان کو باہر نکال دیا گیا جو پہلی لسٹ نکلی آرٹیکل تین سو ستر کو ابولش ہونے کے بعد فائر سروسز ڈپارٹمنٹ میں اس میں چھ سو نبی میں سے صرف ستر جمہو کو ملے چھ سو بیس کشمیر کو ملے جس طریقے سے جمہو کی اندیکھی ہو رہی ہے اس کی بات کون کرے گا اس میٹنگ کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگرس کے اوپر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے اور باقی کے نیتا جو ہے وہ کشمیر سنٹرک آئیڈیالوجی کو پرموٹ کر رہے ہیں سیپرٹسٹ فیلوسفی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور جمہو کو جس طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اگر آپ جمہو کے لوگوں کی بات بھی نہیں سننے کے لیے تیار ہیں تو ایسی سرکار سے کیا امید کی جا سکتی ہے اور اسی کا ورود کرنے کے لیے جمہو کے لوگوں کا جذبات کو جاگر کرنے کے لیے آج پینترس پارٹی یہاں اپنا ورود پر درشن کر رہی ہے